اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم نواب شامل کرتے ہیں علاقائی خبریں آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے اے بی سی نیوز کے نمائندہ محسن علی کے مطابق میوسپل کمیٹی کی کاروائی کاغذی حد تک محدود محلہ این بلوک میں کوڑے اور گندگی کے دھیر لگ چکے عارف والا میوسپل کمیٹی انتظامیہ کے غفلت اور لاپرواہی کا مو بولتا ثبوت کوڑے اور گندگی کے لگے دھیروں سے ٹینگی ملیریا اور مختلف بیماریوں میں اہل محلہ این بلوک مقتلا ہونے لگے علاقہ مکینوں کی اعلی حکام سے نظر ثانی کی اپیل تاکہ جلد نوٹس لیا جائے اور اس کوڑے اور گندگی کے دھیروں کو اٹھایا جائے خبر شامل کرتے ہیں بلوکستان سے اے بی سی نیوز کے بیورو چیف فیداری کی کی رپورٹ کے مطابق ٹائی فائٹ بچاؤ کی ویکسینیشن مہم بلوکستان صبح میں 3 سے 15 اکتوبر جاری رہے گی جس میں 9 ماہ سے 15 سال کے بچوں کا ویکسینیشن کرائی جائے گی ای پی آئی ٹائی فائٹ کمپین کے حوالے سے ڈی ایچو آفیس حال خاران میں دو روزہ تربیتی ورکشاپ زیر صدارت دسٹرک ہیلت آفیسر خاران ڈاکٹر محمد انور گولا منقض ہوا تربیتی ٹریننگ ورکشاپ میں ڈیویشنل آفیسر ڈیوی ایچو آو پی آئی ڈاکٹر حسن بلوچ پروفیشنل ٹرینر ڈاکٹر نسیر حمل نے یو سی ایم اوز اور فرس ریول انچارٹ ٹی سی وی کو کمپین کے حوالے سے ٹریننگ دی اس موقع پر ڈیپٹی ڈی ایچو خاران ڈاکٹر حفیظ اللہ زہری ڈیپٹی ڈی او ایڈوکیشن خاران عبدالخالق بلوچ اور ڈی او فی میل خاران فریدہ وارس علماء کرام اور دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی پروگرام میں سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر چاکر انور سیاپاد ڈیویجنل کوارڈینیٹر علی رضا ڈیسٹرک کوارڈینیٹر ٹی سی وی محمد یوسف ڈی ایس وی ای پی آئی حاجی زمرد علی درکرزائی سمیت یو سی انچارج اور فرس ریول انچارج ٹریننگ ورکشاپ میں شامل رہے ڈیویجنل آفیسر ڈاکٹر حزن بلوج اور ڈیسٹرک ہیلت آفیسر خاران ڈاکٹر محمد انور گولا نے تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوجستان بھر میں ٹائی فائٹ سے بچاؤ کی ویکسینیشن میں مہم تین سے پندرہ اکتوبر تک جاری رہے گی اس سلسلے میں زلہ خاران کے سکولوں مدرسوں اور دیگر اہم مقامات اور مراکس میں ٹائی فائٹ سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم اگاہی کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے خبر شامل کرتے ہیں رہیمیار خان سے جہاں ہمارے ڈیپٹی بیورو چیف محمد عشرف کی ریپورٹ کے مطابق زلین جزامیہ کے جانب سے بلوجستان کی سلاب اور بارشوں سے متاثر آبادی کو صحت کی خدمات پراہم کرنے کے لیے جعفر آباد، جیل مقصی، ٹانک اور نسیر آباد اسلام میں ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور مفت عذیات کے ساتھ ہیلتھ ٹیم روانہ ڈیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا نے ڈسٹرک مینیجر پی ایچ ایف ایم سی زشان احمد اور ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر زبیر اقبال کے ہمراہ میڈیکل ٹیم کو روانہ کیا ڈیپٹی کمیشنر مبائی امراض کی تشخیص و علاج جو معالجہ کرنے والے ماہر ڈاکٹرز چامل ہیں جو مریضوں کو علاج کے ساتھ ساتھ مفت عذیات بھی افراہم کریں گے روح کرتے ہیں تھرپاکر اسلام کورٹ جہاں اے بی سی نیوز کے تحصیل ریپورٹ اکبر علی کی ریپورٹ کے مطابق اسلام کورٹ کی اسپتال میں سہولیات سمیت عذیات کا فقدان پی پی ایچ آئی بہتری لانے میں نقام مزید ایک بچہ دم توڑ گیا اسلام کورٹ رورل ہیلپ سنٹر پی پی ایچ آئی کے ذریعے احتمام ہونے کے بعد بدنظمی کا شکار ہو گیا اسپتال میں عذیات کی ادم دستابی کے بعد حالات انتہائی خراب ہو گئے مریضوں کو چیک اپ کے علاوہ کوئی سہولیت میں اثر نہیں اس سلسلے میں ملیریا گیسٹرو اور غزائی کللت سے مزید ایک بچہ جاں بہت ہو گیا گاؤں کومبھاریوں سے وابستہ آٹھ ماہ کا بچہ حق نواز پلت موہب غزائی کللت اور گیسٹرو سے جاں بہت ہو گیا دوسری جانب عذیات مکمل طور پر ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر سمیت مریض تحال پرشانی کا شکار ہے اب روح کرتے ہیں اسلام بات جہاں ایوی سی کے نمائدہ خصوصی فیصل اپاسی کی ریپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلدستان حافظ صفید الرحمان اور ظلع نائق صدر جناب وزیر الرحمان عثمانی کی سابق وزیر اعظم قائد مسلمی بنون میاں محمد نواز شریف اور سابق وزیر خزانہ محترم اسحاف دار سے لندن میں ان کے دفتر میں ملاقات ملاقات میں نظیر الرحمان عثمانی نے میاں محمد نواز شریف کو ظلع صدر راجہ وکار ممتازہ خط پیش کیا خط میں ظلع صدر محمد نواز شریف کی خیریت معلوم کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اس کے علاوہ ملاقات میں علاقائی سیاسی امور اور بلخصوص اسلام آباد اور گلگت بلدستان کی سیاسی طورتحال کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال ہوا خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے جہاں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد اشرف کی ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا شہر کے مختلف وارٹ فیلٹریشن پلانٹس کا سرپرائز وزٹ کیا انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ تمام وارٹ فیلٹریشن پلانٹس پر صفائی کی صورتحال بہتر لائٹس کا انتظام بروقت پلانٹس کے فیلٹرز کی تبدیلی اور شہریوں کی سہولت کے لیے اوقات کار میں اضافہ کیا جائے اس موقع پر ٹپٹی ڈائریکٹر ڈیولکمنٹ طالب حسین رندھاوہ ایکسین میونسپل کمیٹی سمیت دیگر حکام بھی ہمراہ موجود تھے اس موقع پر ایکسین ہائی ویے سید حسنین زیدی نے نو تعمیر شہرات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی سیالکورٹ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر سرہنماؤں کی زیر قیادت چیئرمن پی ٹی آئی اور سابق وزیراعظم عمران خان کی مہنگائی کے خلاف کال پر سینئر رہنماؤں عثمان ڈار، عمر ڈار، آمیر ڈار، چوہدری اخلاص ایم پی اے بیرستر جمشید چوہدری اور امتیاز مہر کاشف نے کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سینئر رہنماؤں عثمان ڈار نے مہنگائی کے خلاف سخت الفاظ میں شدید مضمت کی اور کہا امپورٹٹ حکومت تیار ہو جاؤ عمران خان 22 کروڑ عوام کو کال دینے جا رہا ہے تم لوگوں نے پاکستانی عوام کو اور پاکستان کو جس جال میں پھسا دیا ہے میرا اور پاکستان کا لیڈر عمران خان اس جال میں سے ازاد کروانے کے لیے حقیقی ازادی مارچ کی کال دینے جا رہا ہے پاکستانیوں تیار ہو جاؤ اس موقع پر عمر ڈار، آمیر ڈار، چوہدری اخلاق ایم پی اے بیرستر جمشید چوہدری اجاز مہر کاشف نے بھی ریلی سے خطاب کیا روح کرتے ہیں بہاولنگر کا جہاں ای بی سی نیوز کی بیورو چیف افتخار حسین کے مطابق ڈپٹی کمیشنر بہاولنگر کیپٹن ریٹائل محمد وسیم نے کہا ہے کہ ڈینگی کو روکنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر عملی اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں تاہم ہنگامی بنیادوں پر ڈینگی کے خاتمے کے لیے متعلقہ محق میں مربوط حکمت عملی خیار کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈپٹی کمیشنر آفیس کے کمیٹی روم میں ڈینگی کے تدراف بارے ڈسٹرک ایمرجنسی رسپونس کمیٹی کے جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر سٹی ای او ہیلتھ ڈی ایچ او سمیت محقمت علیم محلیات اور دیگر متعلقہ محقموں کے افسران بھی موجود تھے ڈپٹی کمیشنر نے ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور حدایہ چاری کی کہ ڈینگی کے تدراف کے لیے ہارڈ سپورٹ اور سرویلنس کو یقینی بنایا جائے انٹی ڈینگی ٹیمیں جوہر کبرستانوں اور نشیبی لاکھوں سے پانی کے نقاسی یقینی بنائیں محقمہ صحت کے افسران ڈینگی کی سرویلنس کے لیے روزانہ کے بنیاد پر ہارڈ سپورٹ کا وزٹ کریں اور ڈینگی کے خاتمے کے لیے مشتری جذبے کے تحت کام کریں انہوں نے مزید کہا کہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا بہتر تارگردگی نہ دینے والے افسران اور ملازمین کے خلاف کاروائی کی جائے گی قبل ازیم حکمہ صحت کے جانب سے ڈینگی کے خاتمے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی علاقائی بلٹن میں اب تک اتنا ہی مزید کسی بھی خبروں کے لیے ہماری اوفیشل ویب سائٹ ویزید کیجئے